اسلام علیکم میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں لال چٹنی اور امڈی اور پودینے کی چٹنی کے ان کے لیے امڈی اور پودینے کی چٹنی بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس پودینہ ہے جو میں نے تقریباً 4 ٹیبل سپون جا ہے یہ پودینہ کیا ہے اس کے صرف پتے لیا ہے اور ان کو اچھی طرح سے واش کر لیا ہے یہاں ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 اس طرح یہ بڑی میں نے ہری میں چل لیا ہے اس کے لابے اس میں 2 ٹیبل سپون ہر ادھنیے پر استعمال کریں گے اور ایک چھوٹی سائز کی پیاز ہے جس کو اس طرح سے سلائس میں جو ہے وہ موٹا اس کو کٹ لیا ہے اور تھوڑا سا گھڑ یا شکر جو ہم اس کے اندر 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں شکر یا گھڑ جو بھی آپ استعمال کرنا چاہیں ایک چیز استعمال کر سکتے ہیں اس میں میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ نمک لیا ہے یہاں ہمارے پاس املی ہے جس کو میں نے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے جو ہے وہ پانی میں ڈپ کر لیا تھا اور اس کے بعد جب یہ بہت اچھی طرح سے نرم ہو گئی تو اس اس کی گھڑیاں جو ہے وہ نکال لیا ہے اور صرف اس کا یہ پلپ ہے جو کہ آدھی پیالی ہے اور تھوڑا سی اس میں ہم پانی استعمال کریں گے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ گرائنڈ ہو سکے بلینڈر کے اندر تمام چیزیں ہم ایک ساتھ ڈال دیں گے پودینہ اس کے اندر ہری ملچوں کو میں نے اس کے اندر دو پیسز کے کر لیا ہے جو کہ بڑے سائز کی تھی ان کو چھوٹا کر لیا ہے اس میں ہرہ دھنیا بھی ڈال دیں گے پیاز نمک اور جو گھڑ ہمارے پاس ہے یہ گھڑ اس میں ڈال دیں گے املی کا سارا پلپ اس کے اندر ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کے تاکہ یہ آسانی سے گرائنڈ ہو سکے اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں املی اور پودینے کی چٹنی بلکل تیار ہے اسے میں اب ایک بال میں نکال لیتی ہوں لال چٹنی بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس جو کی ہوئی یہ لال میچے ہیں جو میں نے تقریباً یہ پندرہ عدد لی ہیں اس کے اندر ہم ہم لیسن کے جو ہے جو پندرہ سے بیس لیسن استعمال کریں گے جو کے چھوٹے سائز کے ہیں اور نمک اس میں آپ احظی زرورت استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس میں حاف ٹی سپون لیا ہے جو کے لیول کر کے لیے ہیں اس کے لائے اس میں دو ٹی سپونے کا آئل کا استعمال کریں گے لیول کر کے او گ اوز سرکے کا استعمال کریں گے ان سب چیزوں کو یا تو آپ بلینڈر کے اندر جو ہے وہ اس کو بلینڈ کر لیں یا اگر سلکی سہولیت آپ کے پاس ہے تو اس پر بھی اس کو جا سکتا ہے جو آپ کے پاس آویلیبل ہے اسنا اس میں آپ اس کو پیس لیں یہاں بلینڈر کے اندر یہ تمام انگریڈنس ہم اس میں ڈال دیں گے سلکہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور آئل اگر آپ اس میں کم ڈالنا چاہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپونڈ ڈالنا چاہیں تو ایک ٹی سپونڈ ڈالیں اب اس کو گرائنڈ کرتے ہیں چٹنی چونکہ اس کی میچوں کے جو بیچ ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں اس میں یہ تھوڑی سے گرائنڈ ہوئی ہے لیکن اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ گرائنڈ ہو سکے امڈی اور پودینے کی کھٹی مٹھی چٹنی اور لال چٹنی دونوں بلکل تیار ہیں یہ بہت ہی لذیذ بہت مزیدار چٹنیاں ہوتی ہیں جنہیں آپ رمضان میں سنیکس ان ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں نے امڈی اور کشمش کے چٹنی بھی بنائی ہے اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک اون کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے